ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین کراچی کی بات کے ساتھ میں ہوں رزواند جعفر ہماری کوشش ہے کہ ہم کراچی والوں تک ہر جگہ پہنچیں چاہے تعلیمی ادارے ہوں یا کراچی میں ہونے والی تقریبات سیول سوسائٹی ہو یا کراچی میں کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہوں کیونکہ آپ سب جو لوگ کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں کراچی کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم سب بلکر اس شہر کے لیے کام کریں اس نسل نے تو اس شہر میں کسی نہ کسی طرح وقت گزارا ہے مشکل حالات میں وقت گزارا ہے لیکن اگلی نسل کو ایک بہتر اور ایک جدید کراچی ایک بہترین کراچی دینے کے لیے آپ کو اور ہمیں مل کر جد و جہد کرنی ہوگی ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آرہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آئے گا کراچی کی بات کرنے آج جب آئے ہیں گرینش انیورسٹی میں اور اس انیورسٹی کے بہت ہی قابل سٹوڈنٹ میں ساتھ موجود ہیں آپ سے بات کرنے آئے ہیں کہ بھئی آپ بھی کچھ اس شہر کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں رول آف سیول سوسائیٹی کیا ہے سیول سوسائیٹی خاص طور پر بڑے شہروں میں ان کا بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے اور بڑے شہر دنیا کے جو بڑے شہر ہیں اس میں سیول سوسائیٹی بڑی وائبرینٹ ہوتی ہے اور وہ آواز اٹھاتی ہے اپنے حق کے لیے کوئی شہر میں مسنا ہو جاتا ہے اس کے لیے آگے بڑھتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں سیول سوسائیٹی میں امپورٹن رول انجیوز کا آ جاتا ہے لوگ مل کے جو ہے وہ ایسے نور گورنمنٹ آرگنیزیشنز بناتے ہیں ادارے بناتے ہیں سیول سوسائیٹی میں جو مختلف رول ہوتے ہیں مثال کے طور پر بکلا ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں رائٹرز ہیں یا مختلف کمیونٹیز ہیں ایکٹرز ہیں یہ لوگ جو ہے اپنا رول ادا کرتے ہیں کراچی کی جو سیول سوسائیٹی ہے کیا وہ جاگ رہی ہے یا نہیں جاگ رہی یعنی آپ لوگ جو ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے شہر میں اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے اب یہ ہوتا کیا ہے کہ شہر میں بہت سارے مسئلے اور ہم جو ہے اکثر یونیورسٹی میں بیٹھ کے کئی ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہے کراچی میں جو ہے مسائل گرنا شروع کریں جو ہے وہ ٹرافک کا بڑا ایشو ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے اچھی سڑکیں خراب ہیں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے سیوریج جو ہے سڑکوں پہ جمع ہو جاتا ہے کراچی میں لون آرڈر کے بڑے مسئلے ہیں سٹریٹ کرائم ابھی تک جاری ہے امن و امان کا کراچی میں ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے یہ سارے ہم جو ہے گورنمنٹس نظر نہیں آتی گورنمنٹس نظر نہیں آتی لوگ ٹرافک کا اترام نہیں کرتے بسیت ہزاروں بسائل نکلتے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے شہر کی بہتری کے لیے سیول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے کیونکہ اگر سیول سوسائٹی نہیں جا گی تو ہمارا کراچی میں ہم اس جنریشن نے تو ٹائم گزار لیا ہے اگلی جنریشن پڑ کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا تو ہم کیا کر سکتے پلیس آئی ام آؤٹسائیڈر ان کراچی اور جو میں نے ایشو کراچی میں سب سے زیادہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اوانرشپ نہیں ہے کراچی کی اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے وہ سیٹی گرمنٹ کہے گی کہ ہمارے پاس پرنس نہیں ہیں یہ کسی اور کا کام ہے وہ دوسرے والے کہیں گے نہیں یہ سیٹی گرمنٹ کا کام ہے اور وہ ایک تاکہ وار چل رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنی کی جو یہاں پر پولیٹکس یا جو بھی آپ کہیں ایک تو وہ اور پھر انڈیویجال سیٹیزن بھی جو ہیں وہ اس چیز کو ریالی نہیں کر رہے کہ ایونچلی دے ہافتو لیو ہے ایک ہے دوسرے کے اوپر لیویل کے جو لوگ ہیں ایونچلی میبی دے لیو دے ہافتر ایسرٹ آنٹای ان کا سٹیک نہیں ہے تو سٹیک ایک آم شہری کا ہے تو ایک آم شہری کو سب سے پہلے اس سٹی کی اونارشپ لینی چاہیے چاہیے وہ آپ کا ایریا ہے چاہیے وہ آپ کا ایریا نہیں ہے اور آپ کا ایریا ہے آپ کا ایریا ہے آپ کا ایریا ہے ابھی ریسنٹلی میرے کزن کی دیت ہوئی ہے بکس او دس اور یہی پہ ڈیفینس میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا لڑکے اوور سپیڈنگ کر رہے تھے اور اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس پہ کوئی بات نہیں کرتا پلس یہ کہ ان کو ہاسپیل لے جانا تھا تو قریب کے ہاسپیلز نے منع کر دیا جس کی وجہ سے ان کی دیت ہو جائے اچھا اس حد سے سے اس ٹراؤما سے آپ کو گزرے ہیں تو آپ نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے اس کا حل کیا ہے کہ کسی اور کے ساتھ اثر ہے اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اوور سپیڈنگ جو لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہمارا کراچی ہمارا روڈ ہے وہ آپ کا نہیں ہے آپ دوسروں کی جان کا بھی خیال رکھیں جو کہ آپ سوچتے نہیں ہیں یہ ایک تو رول ہونا چاہیے کہ پولیس میں اگر کوئی سٹرافک پولیس کوئی کھڑا اس کا نوٹس لیں لوگوں کو کہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ لگتا ہے نہیں اس پہ کام ہوئا ہے ٹرافک پولیس نے بہت کام کیا ہے اس پہ ہم نے بھی کام کیا ہے کافی آباز اٹھائی ہے لیکن لیکن یہاں لوگوں کو وہ شوق میں سپیشلی اس علاقے میں جو ڈیفینس کی میں آپ کو بات باتا رہوں یہاں پہ بہت ہوتا ہے اور ہسپٹلز کا یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہم اس چیز میں ڈیولپنٹ ہو کہ آپ کوئی کیس ہے کسی کی امرجنسی لائف دہت کا پرابلم ہے تو آپ کیس لیں یہ نہیں کہ پولیس کیس ہے تو آپ ڈائریکٹ جنہ جائیں اس میں کتنی جانے جا چکی ہیں تو یہ چیز کا مطلب ہے کیونکہ کیونکہ ٹائم بہت امپورٹن ہوتا ہے کسی حادثے کے بعد اس کو فوراڈ امرجنسی جو ہے تریٹمنٹ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سٹوڈنٹس مل کے آواز اٹھائیں ہم جو ہے بعد میں جو ہے پولیس کیس یا پرچی یا پیسے جو پوچھیں جائیں اور وہ کسی بھی ہسپیٹل کے اندر جا سکتا ہے تو اس پہ انیشیٹیو لے سکتی ہے سیوال سوسائیٹی کہ اپنے ہم لیجسلیٹر کے پاس بھی پہنچیں اور ہم جو ہے انتظامیہ کے پاس بھی پہنچیں جو اس کے انچارج ہیں چاہے وہ ہلتھ منسٹر ہو چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے وہ میئر ہو اور ان کے پاس جا کے آواز اٹھائیں تو اگر وہ نہیں جاگ رہے اس موضوع پہ تو کیا ہمارا فرضی بنتا ہے جو اس پہ انیشیٹیو لے میں تو تیار ہوں بتائیں آپ تیار ہیں چلنے کے لیے سب لوگ کے پاس جے چانے جی آپ بتائیں آپ باقی سب لوگ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہماری فیملی کے اندر کسی کے ساتھ بھی تو ہم سیوال سوسائیٹی جاگیں اور اس پہ انیشیٹیو لیں جس دیول پہ ہم بات کرتے ہیں اور جس عوام سے ہم مخاطب ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے جسے بات کی کہ اس طرف بریج کے تو لیکن اس طرف جو بریج کے لوگ ہیں ان کو اس بریج کے پار کی عوام نہیں پتا وہ یہاں سے لیاری کا رستہ نہیں جانتے وہ شاید یہاں سے کالے پل کے آگے کا رستہ نہیں جانتے تو وہ کراچی کو اون کیسے کریں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو آگے جانا ہوگا اس کو کراچی کی اونرشپ کی اگر بات ہوتی تو کراچی کو اون کرنے والا بندہ یہ بولے کہ ہاں یا میں یہاں رہتا ہوں مجھ سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ I am from Lahore, I am from Islamabad I am from here, I am from there, no I am from, میں یہاں رہ رہا ہوں I have to contribute as an individual جب تک وہ کونٹیبیوشن ہی ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا چاہے وہ traffic rules بات رہی ہے لیجسلیشن کی لیجسلیشن جو ہے وہ آپ کا فرست step ہوتا ہے but after لیجسلیشن there are many things that need to be implemented ٹھیک ہے آپ کے پاس government کے اداروں میں یہ مزتا ہے کہ اگر مجھے tax file کرنا ہے تو مجھے چودہ اداروں میں جانا ہے میں ایک ادارے میں کیوں نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو جب تک یہ چیزیں صورت نہیں ہوں گے individual level پہ بھی بندہ helpless ہے جو یہاں سے مختلف طرح سے بات آئی ہے کہ individual جو ہے اس کا اکثر حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خود کچھ نہیں پا رہا ہے یا اس کے اندر اتنی موٹیویشن نہیں آ رہی ہے تو جو already ادارے کام کر رہے ہیں وہ ان کی طرف بڑے مثال کے طور پر civil society کی موپنٹ آئیم کراچی اور اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ ایک initiative لیا گیا کہ کراچی کی جو walls جن پر بڑے عجیب عجیب نعرے لکھے ہوتے تھے اور ایڈورٹائزمنٹ بھی ایسے ہوتے تھے جو نے آپ یعنی بہت ہی شیمفل ایڈورٹائزمنٹ ہوا کرتے تھے تو ایک initiative لیا civil society نے اور انہیں کہا کہ ہم جو ہیں ان walls کو ہم صاف کریں اور ہم یہاں پر ٹرک آرٹس بنائیں خوبصورت تو ایک initiative تھا اب مثال کے طور پر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے چند دوستوں کو جمع کر کے ایک wall ہی خوبصورت کرنے شہر کی یا ایسے جو ادارے کام کر رہے ہیں آپ ان کو join کرنے اگر آپ خود سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ joining میں کیا problem ہے اقبال جمیل صاحب موجود ہیں جو head of media sciences ہیں آپ کے گرنیج یونیورسٹی میں اور ہم ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پر اقبال جمیل پی ٹی وی نیوز کراچی یہ بڑا خوبصورت اور بڑا مشہور جملہ جو ہے آپ کہتے رہے ہیں تو سر آپ اس کو جو گفتگو ہوئی ہے اس کو درہ کنکلوٹ کریں ہمیشہ یاد رکھی گا وہی قوم قامیابے ہوتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ charity begins with a home جو اپنا کام ہوتا ہے اور یہ کراچی جو charity begins with a home اور everything for everything ہر آدمی کام نہیں کرتا چار پانچ ہی پاگل ہوتے جو کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے انکروز میں سے ہیں کہ جو کون نون کانٹروورشل ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں ان کی کلمر شخصیت کی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ really really I was I was very moved I was very inspired inspired by the talk which he has given اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں یاد رکھیے گا there is a method for madness پاگل پندے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ہونا چاہیے جواز آپ کے پاس ہے کم سی اگر مولانا ایدھی نہیں آتا مولانا ایدھی دنیا کی Guinness Book of World Record نے کہا ہے highest number of سب سے بڑی جو fleet ہے وہ embolence کی مولانا ایدھی نے بنا دی can you believe it یاد کبھی سوچ چکتے ہیں west جہاں charity کا concept بڑا اچھا ہے جہاں actors or actresses جو retirement کے بعد وہ charity work کیا کرتے ہیں مولانا ایدھی have done it i will give you an example if you change the tight if you want to make revolutionary step i got to trust and believe in your personalities انشاءاللہ اللہ آپ یہ سوچئے کراچی کو بہتر کیجئے for god's sake this is دھرتی ماں thank you mr. نوال thank you thank you thank you excellent عبال جمیل سے آپ نے خیالات کا اظہار کیا بہت عبدال انداز میں conclude کیا ہم امید کرتے ہیں کہ جو civil society کا role جو کبھی کراچی کا ہوا کرتا تھا یہ بھی آپ کو میں کراچی کی بڑی وائبرنٹ ہوا کرتی تھی پچھلے بیس تیس سالوں میں کھیں وہ کھو گئی اور اس کے بعد پچھلے پانچ سالوں میں دوبارہ جا گئی ہے پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے بہت ساری انیشیٹیوز دیکھے جو اس شہر میں لئے گئے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور ہم سب لوگ اپنا کردار ادا کریں گے شیئر کو بڑھیں گے اور سوشل اکٹویسٹ ہیں انجیوز سے مختلف بدل دو جیسے خاص طور پر اور کراچی پر بہت کچھ بولا ہے بہت کچھ سمجھا ہے اور ان کتابوں کی لئے کراچی بڑی ریسرچ کی تو کراچی پر فوکس کی تنا ہم بھی کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ بھی کراچی پر فوکس ہیں بلک کول آپ کو پتا ہے ہم آئی ایم کراچی کے بھی فاؤنڈر ہیں بہت بہت یعنی ہم بی ٹو آر دف فاؤنڈر بلکل تو کراچی کی اس لیے رزوان کے میں پیدا ہوئی کراچی میں یہی رہی ہوں زندگی بھر یہی رہی ہوں تو کراچی میں جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کے سارے دوست یہاں ہوتے ہیں اور یعنی سب کچھ کراچی ہے تو میرے لیے اس لیے کراچی بہت اہم یہ تو بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں لیکن 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 دیلیور کرنے کے لیے یا کچھ دیلیور کرنے کے لیے یا یا اس چیہر نے ہم اس کو واپس کریں تو اس کے لیے تو ہر ایک تیار نہیں ہوتا نہیں مگر دیکھیں ایسی بھی بات نہیں ہے سارے ہی لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی فلیلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں چکے تو کچھ نا کچھ تو سسائیٹی کو واپس دے رہے ہیں چاہے آپ رائٹر ہیں چاہے جانلیسٹ ہیں چاہے ایکٹر ہیں آرٹسٹ ہیں یا ابھی آپ نے کہا کہ یہ سریٹ سمارٹ تو سریٹ کے پروفیشن ہیں جو سڑکو پہ ہوتے ہیں تو جو بھی کچھ ہے تو آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اور جو جو انسا بھی کام کر رہے ہیں تو ان اوے جو آپ نے ریسرچ کی اپنی کتابوں کو سلسلے میں اس میں بات کرتے ہیں کراچی والا جیسے ہمارے سامنے موجود ہے بڑی زبردست کراچی پر کتاب ہے کراچی کے مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے تو آپ خود ہی کچھ فرمائیں اس کتاب کے حوالے سے جی دیکھیں یہ کتاب پبلش ہوئی تھی دو ہزار دس میں اور اس کا لکھنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کراچی میں جو اتنی بہت ساری برادریہ ہیں تو ان کا کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہوا ہے تو میں نے گھر گھر جا کر لوگوں سے میں ملی ہوں بات کی ہے تو اس میں آپ کو مکرانی ملیں گے اس میں آپ کو شیدی ملیں گے بلوچ ملیں گے سندھی ملیں گے پارسی ملیں گے ہندو ملیں گے کرشٹن ملیں گے تو وہ بھی اگر جہاں سے آئے تو ان کے اپنے جو رسم و رواج ہے میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دیکھیں جو سارے لائف سٹائل ہے سب کا وہ مجھے ڈاکیمنٹ کرنا تھا ان کے جو بھی ٹریڈیشنز ہیں کیا کرتے ہیں افغان مسلا نس میں جو افغان ریفیڈیز ہیں ان کے بارے میں بھی ہے یہاں پہ جو ہمارا تھرڈ سیکس ہے خواجہ سرا ہے ان کے بارے میں بھی وہ بھی ایک کمیونٹی ہیں ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنز ایسے ہیں جو برادری بناتے ہیں مثلا یہ دھوبی ہیں تو یہ دھوبی برادری ہے یہ اپنی شادیاں بھی دھوبی برادری ہی میں کرتے ہیں اگر کمہار ہیں تو وہ کمہار برادری ہے تو اس لیے میں سمجھتی تھی کہ یہ بڑا ایک ضروری ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم دیکھیں جو اتنی ڈائیورسٹی ہے نا کراچی میں جو اتنا تنوہ ہے اتنی رنگہ رنگی ہے وہ اس کی نہ صرف پہچان ہے اس کی سٹرنٹھ اور خوبصورتی ہے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہے سٹریٹ سمارٹ کی طرف آتے ہیں یہ تو ٹائٹل ہی بڑا زبردست ہے آپ دیکھیں اور سٹریٹ سمارٹ میں سٹریٹ پر یہ بھی محنت کا کامتہ جو آپ نے کیا جی دیکھیں کراچی والا کے لیے میں لوگوں کے گھروں کے اندر گئی سٹریٹ سمارٹ کے لیے میں نے سوچا کہ وہ لوگ جو بلو کالر ورکرز ہیں جن کو کہا جاتا ہے بلو کالر کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں سڑک پہ کام کرتے ہیں اب یہ نجومی ہے توتے والا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اپنی روزی کے لیے بیٹھا ہے جو بھی اس نے سوچا کہ میں یہ دھندہ کرنوں یہ پولیس والا ہے گارڈ کرتا ہے یہ جو چودہ اگست کے زمانے میں جو خواتین بھی سٹال لگاتی ہیں چائے والا ہے اس میں اس میں چھوڑی تیز کرنے والا ہے اس میں یہ وکٹوریا والا ہے گھوڑا گاڑی اس میں موچی ہے اس میں میں کہوں گی اب یہ دیکھیں یہ بڑی بھی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی عمر دیکھیں ان کی مگر وہ آتی ہیں یہاں پر رنجھوڑ لائن میں اور وہ اپنے یہ پوٹس لے کر آتی ہیں یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سٹریٹ پر جو کراچی سٹریٹ پر لوگ بلتے ہیں اور روزگار کسی رقیس طرح اپنا انٹیپرنیورز ہیں بلکل تو ان کی ارننگ آپ کیا سمجھتی کہ کیسی ہے مسئلطہ ان کے خاندان کا گزر بسر ہو جاتا ہے اس کے بہت کم بہت کم ہے اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کا بیشتر جو روپیہ ہے وہ بھیج دیتے ہیں وہ گھر بھیجواتے ہیں ہے نا اور یہاں پر رہنا تو پھر اکھٹے رہتے ہیں اور ایک کمیونل لیونگ بھی ہوتی ہے یہاں پر یہ بھی بات ہے بلکہ اس کمیونٹی کو بھی میں نے کراچی والا کتاب میں بھی شامل کیا تھا کہ جو بہت سارے ایسے اس میں پتھان تھے ہمارے بھائی بہت جو بلکل کھلے آسمان کے نیچے چارپائیاں ڈال کے اور رات کو سوتے ہیں اور وہ رہتے ہیں مگدوری کرتے ہیں صبح میں تو یہ سب چیزیں ہیں اس لیے کہ ہمارے یہ اتنی زیادہ ڈسپیریٹی ہے امیر جو ہے وہ بہت امیر ہے غریب جو ہے وہ بہت غریب ہے آپ کی کچھ اور بکس پیئیں اس کے بارے میں بتائیں کہ میں ان کتابوں کے بارے میں نہیں بات کر رہی بہت ساری ہیں بچوں کی لیکن یہ جو میں بچوں کے لیے خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے ہے میرا تعلق چلرنز لیٹریچر فیسٹیویل سے ہے جو اس کے بورٹ پہ میں ڈائریکٹر ہوں تو یہ چلرنز لیٹریچر فیسٹیویل کے پلیٹ فارم سے ہماری پہلی کتاب تھی لیلہ اور منی گڑیا اور یہ بچی دوست کی بچی ہے اور لیلہ نام ہے اس کا اور یہ گڑیا بھی میں نے بنائی ہے تو ہم کراچی کی سیر کو نکلے ہیں جی تو میں اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ کراچی پر فوکس ہے ہمارے اس پروگرام کا تو یہ گڑیا اس کے ساتھ ہی اٹھتی بیٹھتی ہے اور بازار بھی جاتی ہے یہ آپ ایمپریس مارکٹ دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ وکٹوریا میں بیٹھتی ہے پاک جاتی ہے یہ فریر ہال گھومنے جاتی ہے قائد کے مزار جاتے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ وندر روڈ پر اور پھر اس بچی نے جب یہ نئی گڑیا خریدی تو پرانی جو منی گڑیا ہے اس کو بہت برا لگا کہ اب تو شاید میری چھٹی ہو جائے لیکن وہ اس نے اپنی کسی دوست کے لیے خرید دی بہرحال اس کا مقصد یہ تھا یہ جو پیچھے نوٹ ہے والدین کے لیے کہ یہ جگہ ہیں مختلف جو میں اس میں دکھائی ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے بچوں سے یہ کتاب لال بادام اس کو پچھلے سال آل انڈیا پبلیشرز کا اوارڈ ملا یہ ایک انڈین پبلیشر نے پراثم بکس انہوں نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے کہا ہمیں کراچی سے کوئی کہانی جائی اور اس کو پھر انہوں نے لال آکسورڈ یونیورسٹی پریس کی سیریز تصویری کہانیا تو ہمارے بہت اہم ایسی شخصیات ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے ہم نے ان کے بارے میں یہ کتابیں میں سمجھتی ہوں یہ بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ بڑوں کے لیے بھی کراچی میں جتنی پان کی دکانے ہیں پہلے یہ چھوٹے چھوٹے کتابوں کی لائبریریز ہوتی تھی میرے بچپن میں آٹھ آنے میں ہفتے کا آٹھ آنہ دے کر اور ایک نوویل میں پڑھتی کون سے لاکھی کی باب میں بتا رہی بانس روڈ کی پاتھ ٹھیک ہے میں اس کے قریب رہتی تھی آرام باغ اور ونس روڈ کے تقریباً دلیا آج کراچی میں آپ کیا چیز مسنگ کرتی ہیں جو آپ بچپن میں سوچتی تھی کہ بہت انجوائے کرتی تھی آج آپ مس کرتی جی میں میرے بچے جب یہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو ان کو اس طرح کے آزادی نہیں ملی جو مجھے تھی وہ سڑکوں پر نہیں کھیلے وہ بسوں میں انہوں نے سفر نہیں کیا بہت ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں وہ بڑے ہوئے اور میرے خیال سے وہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ نقصاندے بات ہے آپ کو بتائیں میں نے پہلی بچوں کی کتاب لکھی نا وہ کوڑے سے مطالبہ حسن کی گلی اس کا نام تھا اور بلدیا کہ لیں اور انگی ٹاؤن کہ لیں کہیں بھی اس علاقے کی بات تھی لیکن پورا کراچی جو ہے آج بھی وہ کوڑے میں اب تو ہم بلکل لگتا ہے کہ ہم پر بھی ہم پر امید ہیں ہاں بلکل پر امید تو نہیں ہوں گے تو پھر تو جینا ہی بیکار ہے امید تو رہتی ہے مگر یہ کہ گندہ کرتا کون ہے ہم ہی کرتے ہیں ہم ہی تو کرتے ہیں اور پھر ہم شور مچاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا سمجھیں یہ بڑا ضروری ہے تو میں لوگوں سے یہ ہی کہوں شکریہ آپ ناظرین اس وقت ہم ہیں اولیمپیان اسلاح الدین ڈاکٹر شاہ حاکی اکیڈمی میں اور یہاں پر حاکی کا زبردست میچ اس وقت جاری ہے یہ میچ ہو رہا ہے پاکستان اولیمپیان یعنی وہ خلاڑی جنہوں نے پاکستان کی نوائندگی کی پاکستان سینئر پیرز ان کا مقابلہ ہے سرسید یونیورسٹی آف انجیرنگ ان ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹ سے مجھ بڑا زبردست ہو رہا ہے اور ہم یہاں پر انجیر کر رہے ہیں آپ بھی کچھ مجھ دیکھئے انجیر کیجئے میں ساتھ ہوں ستارہ امتیاز ملیٹری کوموڈور سید سرفراز علی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام محول اور سرسید یونیورسٹی انجیرنگ ٹیکنالوجی اور پاکستان کے علمپیانز جو ہیں ان کے درمیان میچ جا رہی ہے تو کیوں آپ نے ارگنائز کیا کیا سرسید یونیورسٹی نہیں یہ ہم اس سال جو ہے دو سو سال بائی سنٹرنری برت انوریسی سرسید احمد خان کی منا رہے ہیں اس میں ایک طویل سلسلہ ہے ایکٹیویٹیز کا اور اس میں سپورٹس ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آکے اور ایک لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور انٹرمنگل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے یہ پروگرام اور خاص طور پہ اس میں میں شکری عدا کروں گا اسلاح الدین صاحب کا جنہوں نے علیگر کے ریفرنس سے یہ اپنا گراؤن آفر کیا اور اس ایوینڈ کو ایک چاند لگا دی ہے اسلاح الدین صاحب خود بھی کھیل رہے ہیں اس وقت موجود ہیں یہاں پر ایک وقت تھا کراچی میں بے انتہا ہاکی ہوتی تھی اور ہر گلی میں گراؤن تو ہوتی تھی گلی محلوں میں اس طرح کرکٹ ہوتی تھی اس طرح کھلی جاتی ہوتی ہوتی جو ہے ہمارا کھومی کھلے اور اس کو پروموٹ کرنا یعنی آپ کرکٹ کا مائچ بھی کرا سکتے تھا ہوتی کا حوکی اس لئے ہوتی تمام لوگوں کا جنہوں نے دوکٹر شاہ ساب کا جنہوں نے یہ پروبا میں کہتا ہوں کہ توفہ کراچی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اتنا خوبصورت میں یورپ میں رہ چکا ہوں لیکن میں اتنا خوبصورت گراؤن نہیں دیکھا اور اس یہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرے گا بچوں کو میں لوگ آپ کو جانتے ہیں کیسے لگ رہا ہے آج آپ دوبارہ کھل لیں آپ دوبارہ جاتے اس طرح کے سیریمونیل میچز کے اندر کراچی میں کتنا ضروری ہے ہوکی ہونا میرے خیال کیونکہ جب تک علمپیانز بھاہر نکل کے نہیں آئیں گے میرے خیال کے بچوں میں موٹیویشن نہیں آئے گی موٹیویشن مطلب یہ کہ ان کو اپنے پرانے پلیروں کا نام ہی نہیں پتا آپ جو پرانے پلیئر نکل دیفرنڈ میچز کراتے رہتے اور کوئی نہ کوئی ملا جیسے سامہ لگاتے یہاں پہ علمپیانز کو بلا کے اسی طرح سے جو ہے یہ ہکی موٹیویٹ ہوگی اگر سیاست ختم ہو جائے ہکی کے اندر سے اور یہ سارے ہی کراچی کی آپ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں جو کراچی سے پاسٹر پیٹ کر رہا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈاکٹر جنید علی شاہ ہیں اور ان کے جتی بھی میریجمنٹ کوشش میں لگیوی جو لڑکے انہوں نے ایک سال محنت کی ہے لوگوں گروپ کرنے کے لئے کرنے کے لڑکا نکل کے پاکستان کی ساتھ پہ پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان پہ جائیں ہمارے پرگرام کا خاص ہم کرتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی خاص ہمارا فوکس ہوتا ہے کراچی میں امن اے سپورٹ سپورٹ اے ایک ایک سٹریمزم کا خاتمہ اور یہ جو ملک 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 شہر کے اندر ہماری جو گندگی پہلی ہوئی ہے اس سے پاکستان پاکستان پہ ساتھ دور رہے اور بھائی چارہ امن کے ساتھ محبت جو کسی زمانے میں ہوتی تھی ایٹیز کے دور میں یا نائنٹیز کے دور میں ختم ہو گئی خدا رہا آپ نے پیسے کو ہر چیز نہ بنائیں ایمان آپ محبت اپنے پوروشی کا بھی خیال رکھیں اپنے شداروں بھی خیال لگے محبت سے امن سے لے چلے تو میں یہ بولوں گا کہ کراچی کے عوام کو کیونکہ بہت بڑا حب کراچی اس میں آپس میں اپس جو بہت جو ایک پلیز اپنی محبت بائی چلے سر اور کراچی جو ہے اس شہر کو جو ہے اور خوبصورت بنائیں مہین خان ہمارے ساتھ مہین بھائی آپ کو کرکٹ گراؤنڈ پہ بہت دیکھا ہے آج ہوکی بھی کھلتے میں دیکھ لیا تو کھلتے میں سے ہوکی اب ہوکی ابھی تو نہیں کھلتا بات سکول اور کالیج کا زمانہ تھا اس وقت اپنی کرکٹ کی پریکٹیس کے ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کے لیے ہکی بھی کھلا کرتا تھا اور شوق سے دیکھا بھی کرتا تھا کیونکہ ہماری ہمیشہ پاکستان ٹیم تھی وہ ہمیشہ چیمپئن رہتی زیادر موقعوں پر اس سویسے اس کی بہت فالوئنگ تھی اور یہی وجہ تھی اس کو مہ ہکی کم ہو گئی ہے کھر کھر جب جس ٹیم میں جیت نیسلی تھوڑا سا فقدان جاتا ہمیشہ کھر سپانسرشپ 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 جیت کے ساتھ آتی بات اچھی بات کراچی میں کراچی میں کراچی سپورٹ ہونا چاہے وہ ہاکی ہو چاہے وہ کرکٹ ہو کتنا ضروری ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی بیس انرجیز دویا وہ گیم کی طرف لگانے چاہیے سپورٹ کی طرف لگانی چاہیے اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے ہمارے جو سپورٹ سپورٹ کو ریوائیو کریں تمام سپورٹ کو ریوائیو کریں تاکہ بچوں کی جو انرجیز ہے وہ صحیح جگہ یوز ہو سکے اور آگے ملک کا نام کر سکے شہر کا نام کر سکے اپنے محلوں کا اپنی ٹیموں کا اپنے ریجنز کا نام کر سکے تین کی سکے آپ محل 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 اکیڈمی بنائی گئی ہے اسٹڈیم بنائی گیا اور کراچی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز حوکی جو ہے اور کراچی کی پہچان کراچی کی شان رہی ہے حوکی جو ہے آج آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میچ کے حالے سے رزوان جس علاقے میں یہ اکیڈمی ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تقریبا ڈھائی سو زیادہ بچے ہمارے پاس ہیں جو ریجسرڈ ہیں اور سب سے اچھی بات اس کی جو کچھ ملا ہے اس ملک سے ملا ہم اس کو ریٹرن کرنے چاہتے ہیں پاکستان جو ایک امن پسند ملک ہے پاکستان میں لوگ کھیل اور کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں پاہر کے ممالک چاہتے ہیں پاکستان آئیں اور ماضی میں آدھی رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت جلدی ممالک میں بار پی جیسے آپ نے دیکھا کرکٹ میں شروع ہو گیا ہو کی میں بھی شروع گیار پلیئرز آئیتے سلسلہ آستہ آستہ بڑھے گا کراچی رونق جو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ہم نے بھی دیکھی انشاءاللہ پھر ویسی واپس آئیں گی اور اسی کراچی پر اپنے جذبات اپنے خیالات آپ ہمیں بتائیں کہ کراچی میں دیر پا عمد کیسے ممکن ہے کراچی کو ایک جدید شہر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کراچی کے لیے آپ اور ہم مل کر کیا کام کر سکتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے جذبات اپنے خیالات ہم تک ضرور پہنچائیں گے اور ہم بھی اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے آپ کے فیڈبیک سے انداز ہو موسیقی